کاش آج عالم اسلام کی قیادت کسی غیرت مند لیڈر کے ہاتھ میں ہوتی یہ وقت تھا امت مسلمہ کو موٹیویٹ کرنے کا ایک ایک کو چن کر تباہ کیا جا رہا ہے کئی سالوں سے فلسطینی اپنے گھر سے بے گھر بے وطن ہو کے مارے مارے پھر رہے ہیں اسرائیل ایک درندہ سیوت ملک اس نے فلسطین کا بیت المقدس ہمارا ہڑپ کر لیا حضم کر لیا فلسطین کی پوری سرزویل کھا گیا غاسب بن کر ایک پورا ملک ختم کر کے پھرتا ہے اور لاکھوں افراد دنیا میں بے گھر بے وطن مارے مارے پھرتے ہیں کیا وجہ ہے جو قائدہ عراق اور لیبیا جیسے ملکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ قائدہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کی آزادی کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتا میں پاکستان سے اور عالم اسلام کے دیگر رہنماؤں سے سوال کرتا ہوں آپ کی خیہ سے سوال کرتا ہوں کیا وجہ ہے آج امریک اور یو انو سے یہ بات کیوں نہیں پوچھی جاتی فلسطینیوں کو گھر کون دلائے گا ہمارا چھینہ ہوا قبل اول کون واپس لائے گا مسلمان اکمران اپنی کرسیوں کے عوض قبل اول کا سودا کر چکے فلسطین کی غیرت کا سودا کر چکے کشمیر کی آزادی کا سودا کر چکے امت مسلمان کے ضمیر کا سودا کر چکے سروس رہی ہے کہ امریکہ بہادر کے ذریعے ہماری کرسی کی سلامتی کی زمانت مر جائے ہائے 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 دکھ کی بات پھر جمہوریت کا ڈنڈورہ پیتا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جمہوریت کو رواج ملنا چاہیے ارے الجزائر میں جمہوری طریقے سے اسلام کی ایک تحریک اٹھی اور قریب تھا کہ وہ اقتدار میں آ کر اسلام کو نافذ کرتے وہ تو مارش اللہ کے ذریعے نہیں آئے تھے جمہوری طریقہ انتخاب تھا مگر جب وہ ایوان اقتدار کے قریب پہنچے جمہوریت کا گلہ زبا کر دیا گیا اور مارش اللہ کے ذریعے اس جمہوری راستے کو بند کر دیا گیا ارے ظالموں جواب دو اگر جمہوری طریقے سے کفر آئے تو تمہیں قبول ہے اگر جمہوری طریقے سے اسلام آئے تو تمہیں قبول نہیں ہے لانت ہے تمہاری ایسی جمہوریت پر ہم پھوکائے بارتے ایسے ظالم آنا ناجہ نظام پر جسے نام جمہوریت کا دیا جائے اور سراسر دھوکہ دجل اور فریب ایران سے انقلاب کی ایرٹی مسلک اور عقیدہ سے قطع نظر مسلک اور عقیدہ سے قطع نظر امریکہ کے مفاد کے خلاف انقلاب کی ایرٹی اس کو دبانے کے لیے مسلسل تباہی کے دہانے اسے گرایا گیا پھر عراق ایک بڑا ملک بن کے اُبھرا اس کو ایک نئے فساد میں مبتلا کر آیا گیا اور اسے تباہ کیا گیا اور آج تک اس کو معافی نہیں دی جا رہی لیبیا نے سر اٹھایا اس کو جھپٹ لیا گیا پاکستان میں طاقت دیکھی پاکستان کی شارک پر ہاتھ ہے عالم اسلام کا کوئی ملک جس کے اندر خیرت ہوگی اس عزت سے جینے نہیں دیا جائے گا اور الجزائر کے اندر مسجدوں میں گولیاں چلوائی جا رہی اسلام کا نام کیوں لیتے ہو شہید کر آیا گیا لیڈروں کو اسلام کا نام کیوں لیتے ہو مگر پاکستان سمیت میں ان غیرت مند لیڈروں سے پوچھتا ہوں جو بڑے بڑے حکمران ہیں جن کے پاس امت مسلمہ کی اقتدار کا انان ہے کہاں گئی ان کی جرت کسی نے پوچھا ان میں سے کسی نے بات کی امریکہ سے کوئی سوال کیا یو انو پہ کوئی بات اٹھیں یہ صرف پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے پاکستان کی دیواریں کالی کی جاتی ہیں کشمیر بنے گا پاکستان یہ کس کو سنا رہے ہو کس کو بتا رہے ہیں آپ آپ تو اقتدار میں بیٹھے جب اپوزیشن میں تھے تب بھی نارہ تھا جب حکومت میں ہے تب بھی نارہ ہے عمل کا وقت کب آئے گا قوم کو دھوکہ دینا قوم کو دھوکہ دینا پہلے کہتے تھے کشمیر بزور شمشیر کشمیر جہاں سے آزاد ہوگا ارے شمشیر اور جہاد والوں اب تو تم خود اقتدار میں ہو کشمیر کی آزادی کا مقدر کب چمکے گا اور جب کوئی جرت کر کے اس سرط کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے تو تم بھارت اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کا راستہ بھی روکتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ناتے میں پانچ تجویزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آج امت مسلمہ غیرت مد ملت کے طور پر جینا چاہتی ہے تو کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم یہ آواز بلند کریں یہ آواز بلند کریں بتانا ہمارا کام ہے حکومتی اور سرکاری سطح پر حق کا نعرہ لگانا آپ کا کام ہے اور اگر آپ یہ نعرہ لگائیں ہم اپنے اختلافات کو بھول کر بھی حق کی خاطر آپ کا ساتھ دیں گے سب سے پہلا شخص حق کی خاطر ساتھ دینے والا میں ہوں گا